کل رات آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک خبر سامنے آتی ہے کہ پاکستان آرمی ایوییشن کا ایک ہیلیکاپٹر جو لسیبہ بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں پر تھا اس کا ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر بارہ کور سمیت چھ افراد ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہیلیکاپٹر میں کور کمانڈر بارہ کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے ہمراہ ڈی جی کوسٹ گارٹ میجر جنرل امجد بھی سوار تھے جب یہ خبر سامنے آئی تو وہ ہیلیکاپٹر پانچ گھنٹے سے لا پتا تھا اس کے بعد یہ خبر بریک کی گئی بتایا گیا ہے کہ جس علاقے میں پاکستان آرمی آوییشن کا ہیلیکاپٹر لا پتا ہوا اس علاقے میں سلابی صورتحال ہونے اور دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کے باوجود سیکیورٹی فورسز کے ہلکار ہیلیکاپٹر کی تلاش میں مصروف ہیں جبکہ اس ہیلیکاپٹر کے گم ہونے پر عمران خان نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں سوار تمام جوانوں اور افسران کے لیے دعا گو ہوں احریک انصاف کے سربراہ نے بلوچستان میں پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کے لا پتا ہونے پر رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ آرمی آوییشن کے ہیلیکاپٹر کی گمشدگی کی اطلاع پریشان کن ہے اور میں اس میں سوار تمام افراد کے لیے دعا گو ہوں موسیقی